ہیلو بھائیس بلکم پاکستانی فیئر ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آباد ہوں گے ہماری دعا یہ ہے آپ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں میرا نام ہے فان میرا نام ہے مصور سوگیس آج کی ویڈیو بہت ہی کمال کی ہونے لگ رہی ہے آج کی ویڈیو کیonya will is li which is bhai ganhar چین ب sharply twists lacライ پاندگ گر paiu ڈریڈ pouco پڑا کوج деньги وہ یہ کیا ہوئے دیکھتے ہیں بھائی یہ تو دیکھ رہا یہ ویڈا چلے گا ڈریڈا کا بھائی بھائی رویا ہوا چوب بھی نہیں کرتا سٹارٹ دوستو سولہ اکٹوبر دوزر بائیس کا دن تھا بیجنگ کا گریٹ ہال آب دا پیپل ایک جیسے کپڑے اور ایک ہی طرح سے بیٹھ چینی کممیسٹ پارٹی کے تائی سو ڈیلی گیٹس سے بھرا ہوا تھا موغانہ کممیسٹ پارٹی آب دا چائنا یعنی سی پی سی کے سمیلن تھا سی پی سی چین کی اکیلی پولیٹکس پارٹی ہے ہے کھان سال میں ایک بار ہونے والے سی پی سی کے اس سے ملن میں چین کی سبھی بڑی فیصلوں پر مہر لگنی تھی ہاں گھاٹان بھاسن دے نے راشترپتی سی جن پنگ کے منج پر پہنچنے کا سمیں ہونے والا تھا تبھی ہال کے بڑے سکرین پر ایک ویڈیو چلایا گیا ویڈیو پندرہ جون دو جاربیس کو گلوان گھاٹی میں چین اور بھارت کے سینگوں کے بیچ ہوئی خونی جھڑ کڑا اچھا وہ چلائے گیا ٹکنی کوئی سی ہوتی ہے ٹکنی کی ہتھیلی کا مطلب ہے ٹبت جبکہ پانچ انگلیاں ہیں لگڈاک سککم اور ناچل پردیس بھوٹان اور نیپاد دو سال بعد انیس سو ایکیابن میں چین نے ٹبت پر حملہ کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیا انیس سو باسٹ کی جنگ سے پہلے بھی انیس سو انسٹ سے چین نے بھارت کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جھڑپے کرنی شروع کر دیا اس کے بعد انیس سو باسٹ بھارت میں بھارت پر پورا یودھت خوف دیا گیا ابھی چین یہی کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس کے بعد سے ہی مانا جا رہا ہے کہ دو جب ستائیس تک بھارت اور چین کے بیچ یودھت ہو سکتا ہے جسے دیکھتے ہوئے بھارت نے جورو سورو سے تیاری شروع کر دیا پرلے مسائل کی تیناتی کے منجوری کے ملنے کے بعد اب جلدی بھارتی سرکار بھارت کے دو نئے ہتھیاروں کو چینی سیما پر تینات کرنے کی منجوری دے سکتی ہے جو رکسہ منترالے اس سبتہ کے آخر میں ہونے والی بیٹھک میں چین سیما پر تیناتی کے لیے ہلکے ٹینکوں پر سینہ کے ایک مہدوکون پرستاو کی چرچہ کرنے والی سرکاری ستروں نے بتایا ہے کہ رکسہ منترالے کے اچھ استریے بیٹھک میں میکن انڈیا کے تحت ان میں سے 354 ٹینک خریدنے کے پرستاو پر جانتا ہے 354 ٹینک کے لیے سپیسیفیکیسن جاری کیے ہیں جسے جراور نام دیا گیا ہے جراور کے ٹینکوں کا نام جراور جنرل کے نام پر رکھا گیا ہے جس نے تیبت میں کئی سفل جیت کا نترود کیا تھا اب اس حصے پر چینی سینہ کا نیانتران دراصل بھارتیہ سینہ کے پاس جو فیلحال ٹینک ہے وہ سمتل جمین اور ریگستان کے لیے ہیں چاہے پھر روسی تی سمنٹی ٹو ہوں یا پھر تی نانٹی بھیجنے یا پھر سودیسی ارجن ٹینک یہ سبھی ٹینک پہتالیس سے ستر ٹین وزنی ہیں جبکی پر جراور کے تحت لائٹ ٹینک کریب پچیس ٹین کے ہوں گے بہت کام ہے جبکہ ایسے میں ٹی سمنٹی ٹو اور بھاری بھرکم ٹینک کے لیے ایل ایسی پہنچنے میں خاصی دیکھت کا سامنا کریں ہاں ہاں یہی وجہے کہ بھارتیہ سینہ ہلکے ٹینک لینا چاہتی ہے پر جیکٹ جراور کے تحت ہلکے ٹینکوں میں بھاری ٹینک کی طرح ہی فائر پاور تو ہوگی بلکہ کیا ٹینک میں آٹیفیسیل انٹیلیجنس اور ڈرون بھی لے س ہو ڈرون بھی ڈرون بھی ڈرون بھی ڈرون بھی ڈرون بھی ڈرون بھی چین نے پورویلر داکس سٹی ڈرونے پر پہلے سہی لائٹ ٹینک تینات کر رکھا بھارتیہ سینہ نے بھی ٹی سیونٹی ٹو ٹینک یہاں پر تینات کی ہوئے چین کی حرکتوں کو دیکھ کر بھارتی سینہ اب تیز مومنٹ کے لیے پورجکٹ جراور کے تحت لائٹ ٹینک کو سیما تک پہنچانا چاہتا ہے ساتھی بھارت نے پہلے ہی اپنا ایک اور گھا تک ہتھیار چین سے لگی سیما پر تینات کر دیا ہے ہم بات کر رہے ہیں ڈیا ڈیو دورہ بنائے گئے تپس ڈرون کی تپس ڈرون کی تپس ڈرون کی تک اڑھنے والا بھارت کا پہلا سعودی سی ڈرون بھارت کے ایرونوٹکس ڈیولپمنٹ اسٹیبلیسمنٹ یعنی ایٹی اے نے امریکہ کے جنرل ایٹومکس ایمکیو نائن ون پریڈیٹر ڈرون کی ترج پر بھی تھی بلکل نومبر دوزر سولہ میں ہوئی تھی اکتوبر دوزر دس میں ڈی آئی ڈیو کے ایک ورشت ادھکاری نے کہا تھا کہ جنرل ایٹومکس ایمکیو ون پریڈیٹر کو بھارت کے روسطم ڈرون پرگرام کے لیے ایک بینچ مارک کے طرح دیکھا جا رہا ہے بلکل اس کے بعد ڈیفینس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیسن یعنی ڈی آئی ڈیو نے تپس ڈرون پر کام کرنا شروع کر گیا زفرگرہ امریکہ نے جنرل ایٹومکس ایمکیو ون پریڈیٹر ڈرون کو نگرانی سے لڑکو ڈرون میں بدلا ہے بھارت نے روسطم ڈرون پر کئی بدلاؤ کر کے روسطم ڈی ایچ ٹو ڈیرو ون کا نیرمان کیا ہے دوستو بھارت کا تپس ڈی ایچ ٹو ڈیرو ون ڈرون ڈرون ڈین سو پچاس کلو گرام کے پیلوڈ کے ساتھ اڑان بھر سکتا ہے اس کے لمبائی 9.5 میٹر اور پنکھو کے چوڑائی 20.6 میٹر تپس ڈرون کا خالی وجن ایک ہزار آٹھ سو کلو گرام کا ہے ایک ہزار آٹھ دینے کے لیے پروٹوٹائپ میں دو این پی او سیٹن مطلب اتنا بھاری نہیں ہے اس میں سے پرتیک انجن سو ہورس پاور کی طاقت دینے میں سکتا ہے وہ سو ہورس پاور تپس ڈرون میں دی آر ڈیو کے ویکل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹیبلیسمنٹ یعنی وی آر ڈی ای کے دوارہ بنایا گیا سوڈیسی انجن کا استعمال کیا جا رہا ہے سوڈیشی تپس کو ایک سو تیس کلو وٹ یا ایک سو سی ہورس پاور کی طاقت دے سکتا ہے تپس ڈرون کی ادھکتم رفتار دو سو چوبیس کلومیٹر پر دی گھنٹے کی ہے یہ ڈرون ایک ہزار کلومیٹر کی رینج میں نگرانی اور حملہ کر سکتا ہے ایک بار اوڑان بھرنے کے بعد یہ ڈرون چوبیس گھنٹوں تک ادھکتم ادھکتم پیتیس ہزار فٹ کی اوچائی پر منٹرا سکتا ہے یہ ڈرون کے پچھتر فیس دی پرجے بھارت میں بنے ڈی آئی ڈیو کے ویجانکوں کا دعویٰ ہے کہ ایک بار سامل ہو جانے کے بعد تپس ڈرون ویدیشو سے خریدے گئے ڈرون سے لگ بھگ آٹھ ہونس سستہ ہوگا جو چیل کے خلاف بھارتی سینہ کی تیاری پر آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ باکس میں آواز سے بتائیں ویڈیو ختم ہوئی تو آج ہم نے دیکھا بھائی سب سے پہلے اے ال سی میں چلتے ہیں جیسے ٹائم چینی بھارتیوں سے پیٹ رہے تھے تو وہ ویڈیو انہوں نے سکرین میں لگا دیا سکرین میں لگا کے اپنے پوری دنیا سب سے بڑے بڑے پولیٹکس والے بھائی تائیس سو سیٹے تھی اور تائیس سو بھائی مطلب فل ہوئی ان لوگوں نے کیوں لگایا یہ جو ہے بڑے بڑے میڈیا ان کو دکھاتی نہیں اور یہ جب لگی ہے تو ان کی ہوش ہوڑا ہوں گیا اور دوسری مزی کی بات یہ ہے کہ ڈرون بھی بہت پیارے بڑے ہیں ڈی آر ڈی او انڈیا کا بہت کمال کا کام کر رہا ہے بلکل اور سستے بھی بنا رہے ہیں تپاس بھی بنا رہے ہیں اور بہت ہلکے ہیں ٹینک ٹینک کا نام بہت پیارا تھا الائٹ ٹینک یا کون سوا اسی طرح جس کا وزن بہت ہی کام ہے بہت کام تھا اور وہ جلدی یعنی ابھی بہت ترقی کر رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں وہ کام وزن والے ہوں گے جلدی تیز جائے گے اور بھائی تین سو سے ڈرون لگیں گے اور تین سو سے اوپر اوپر بھائی اس میں بنائی ہیں انڈیا نے اور باٹر پہ کھڑیں کھڑیں بھائی چھوٹی سی حرکت بھی کریں چین پہ بیسے بروسو نہیں کر سکتا بھارت نے اس لیے نہیں کر سکتا اس نے ایک دو بار بھارت کو چکمہ دیا اور بھارت ابھی ہشیار ہو گیا ہے بھارت ابھی دوسرا بھارت تو نہیں رہا ابھی آگے آنے والا جو دور ہے وہ بھارت کا ہے اس ٹیمٹ انڈیا کا جو کہ آنے والا دور ہے اچھا ہے یا برا ہے وہ بھارت کا ہے کیونکہ بھارت اتنی تیز اس سے گروہ کر رہا ہے کہ ہم بتا بھی نہیں سکتے تو یار ہمیں اس میں بہت ہی انٹرسٹ ہوا ہے تو ملتے ہیں نیکس یوٹی میں تب تک لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا